کابرین میں سے بڑی ہستی آگنا ہوں وہاں مرد سے میں تشریف لائے لیٹے ہوئے میں پاس بیٹھا ہوا تم ہر اگر کھڑے ہو گئے پھر ایک جملہ فرمائے فرمائیں لگے میں قسم خادر کہتا ہوں فرمائے جو آدمی بھی ختم نبوہ کام کسی درجہ میں کرے گا وہ جنتی ہے الحمدلہ رہی ہے اللہ تعالیٰ بہرباری فرمائے یہ آپ حضرات تشریف لائے جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ایک قدم جنت قدم ہے اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وسلم آپ کے ناموس آپ کی عظمت آپی ختم نبوہ کی چوکی داری وہ تو ہر مسلمان کا فریدہ اللہ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر آپ جیسی پیاری حسین آپ اہل آئین قیامت کی صبح تک آئے گی آپ کے بعد جو نبوہ کا دعویٰ کرے وہ قذاب اور تجال ہو سکتا ہے نبی قطع نہیں ہو سکتا اللہ اللہ اپنی میں ہم شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہی نام اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی تقویہ کے لئے سنا دوں یہ واقعہ کوشی کرتا ہوں ہر جلسے میں سنا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ کوشی کرتا ہوں ہر جلسے میں سنا ہوں یہ ختم نبوہ دین کی جتنی باتیں ہیں کبھی ان کو معلومات کے نیے سے نہ سنا کریں عمل کے نیے سے سنا کریں اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم نے اپنے ہر کی مجلس میں جام شفے میں ایک جملہ کئی کئی بار سنا ایک بات کئی کئی بار سنی ہر دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے آج پہلی مرتبہ دل کو تسک دیاری اللہ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا یہ نجد کا علاقہ ہے یہاں سے یمامہ کا میدان نوے یا سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہم پہلے ایک سفر میں جمعراض کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے تقریباً پونہ گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کا میدان میں پہنچا دیا یہ وہی میدان ہے یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے چودہ سو سال پہلے صحابہ اکرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس آپ کی عظمت عقیدہ ختم نبوہ کا تحفہ کرتے ہوئے بارہ سو صحابہ اکرام نے جام شہاد نوش کیا سب یہیں آرام فرما اور مسعلمہ قذاپا قلقمہ کیا اور جڑکاٹی ستر بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے حالانکہ جنگ بدر میں صرف چودہ صحابہ شہید ہوئے لیکن یہاں ستر بدری صحابہ سات سو حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے بہت بڑی قربائی لگی ہمارے رہبرتے تبلیع جماعت کے بضرور ڈاٹر خالص صاحب انہوں نے عجیب بابت لائی فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے خدائی کر رہے تھے خدائی کے دوران بعض صحابہ اکرام کی قبریں ظہر ہو گئیں کھل گئیں جب مقامی حضرات نے صحابہ اکرام کی زیارت کی چودہ سو سال گزرنے کے باوجود صحابہ اکرام کے جسم بھی ترو تازہ ان کے کفن بھی ترو تازہ جیسے ابھی ارام فرما ہوا ہے سب کہیں سبحان اللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی حسیوں سے جوڑ رکھی ان جنتی حسیوں سے تمام صحابہ اکرام ہماری آنکھوںیں تھندک و سر کے تاج ہیں اہلِ بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے اولیاء اکرام و ذرگان دین ان کا سایہ یہ دنیا میں جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے ہر کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ توفی سے ہمارے اکابی حرات ہمارے اکابی علماء دیو اور بھی ہے یہ سب بڑے تھے لیکن ان سب پر کسی نہ کسی اللہ والے کا سائے ضرور تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پھر ختم نبوہ کے یہ ختم نبوہ کا یہ اللہ نے ایک مبارک اللہ نے سسلہ ایسا رکھا ہے کہ یہ تمام تمام مسلمانوں کو ایک ہی محبت کا رشنہ میں جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے ایک مرتبہ نے کسی نے حدیعہ میں کینچی دی کسی نے حدیعہ میں کینچی دی اللہ والوں کی بڑی گہی نظریں ہوتی ہیں فرمائے لگے مجھے کینچی نہ دو مجھے سوئی دو ہم کاٹنے والے نہیں ہم جوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی یہ بدروں قدموں میں نیک موتی ملتے للا ہے کبھی کبھی یہ رکھ کر دیتا ہوں یہ گھروں میں کچھ ہو جاتا ہے کچھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے کبھی کوئی کچھ جھگڑا بغیرہ ہو جاتا ہے تو ساتھیوں سے رکھ کرتا رہتا ہوں جھگڑے کا حل جھگڑے کا حل جھکنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے لئے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں اللہ ان کا سر ارش لگا دیتے نام اللہ من توازا للہ رفاؤ اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے اللہ اپنے نیک رستے پہ لگائے رکھے اور اپنے بڑوں کے بارے میں علماء حقہ کے بارے میں یہ ہمارے اقابی حضرات چاہے جہاں بھی ہوں ان کے بارے میں حسن زن رکھا